ہلو گوڈ آفٹرنون اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اچھے سپنا خیال رکھ رہے ہوں گے آہ کافی دنوں کے بعد ویڈیو کر رہا ہوں آہ کچھ دن پیچھے بہت بیزی تھا اس لیے سو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کل جو فائنل ہوا آسٹیلیا نیوزلینڈ کے درمیان اس کے حوالے سے بات کریں گے اور انڈیا کی نیوزلینڈ کے ساتھ سیری شروع ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ ایک دو اور اپ ڈیٹس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سو سب سے پہلے چلتے ہیں سب سے پہلے کونگرچولیشنز ٹو آسٹیلین کرکٹ ٹیم جنہوں نے اس دو ہزار اکیس کا ورلڈ ہو نیوزلینڈ ہو ایون انڈیا ہو آسٹیلیا کو نوک آؤٹ میچز میں آرانا نام ممکن ہو جاتا ہے بہت ہی سٹرونگ ٹیم ہے اور ایرن فنچ بہت خوش بہت کامیاب کپتان ان کی ہسٹری میں نام لکھا گیا فرسٹ ایسٹریلین کپٹن جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتایا حالانکہ بیٹنگ سے انہوں نے کچھ خاص کیا نہیں لیکن ان کے پیچھے جو کلیئر تھے لائک ڈیویڈ وارنر مچ مارش میکس ویل اور ان کے بولر ہیزل ووڈ سٹارک زیمپا ملب پورے ٹورنیمنٹ کے سب سے بڑے سپینر رہے آہ بگ بگ کونیچولیشنس تو اچھلین ٹیم اور اگین نیوزلینڈ پرووز وائے دی آر چوکرز تین فائنلز لگاتار اور تینوں فائنلز میں آکے ایسے چوک کرنا آہ نیوزلینڈ کی قسمت کہہ لے یا جیسے آپ نے ویرات کولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اچھے تو پلیئر ہے لیکن آئی سی سی کی ٹروفی نہیں ہے کیا وہی چیز کے ساتھ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے بکوز ہمارے یہاں اتنی بڑی پوپولیشن ہمارے دن کے حساب سے لوگوں کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں پچاس لاکھ کی عبادی کا ایک دیش ہے وہ اپنی ٹیم کو بیک کرتے ہیں ہارتے جیتے ہیں لیکن انڈیا میں آپ اگر جیتے ہو تو آپ سر پر بٹھا لیتے ہو ایک میچ اگر آپ ہار جاتے ہو تو آپ جمین کے اندر ان کو گار دیتے ہیں ہمارے یہاں لوگوں کی مینٹلیٹی بہت عجیب سی ہے سمجھ میں نہیں آتی but no excuses انڈیا برا کھیلی that's why وہ نوک آؤٹ سیجن میں بھار ہوئے and جو ٹیم میں اچھا کھیلی bad luck to South Africa میں چاہتا تھا میری چوتھی ٹیم South Africa ہو جو جائے لیکن نہ جا پائی انگلی ایڈ اتنا اچھا کھیل تو ہوا ہے اور وہ بھی کئی نہ گئے سیمی فائل میں آکے چوک کر گئے sorry اور نیوزیلینڈ نے ان کو بڑا اچھے سے بڑے اچھے سے مادی اور فائنل کی ٹکٹ حاصل کی اس دوسرے ہاتھ پاکستان کے چانسز سب سے زیادہ تھے لیکن ڈیویڈ وارنر اور بعد میں سٹوئی نیس اور میتھیو ویڈ کے کچھ اور بلین تھے اپنی ٹیم کو لے کے اور اپنی ٹیم کو ایک شاندار جیت دلائی اس میچ پہ بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا پورے پاکستان میں سارا جو ہار کا ٹھیک رہا ہے وہ حسن ایلی کے سر پہ فورڈ دیا گیا لیکن جب اٹھارہ رن چاہیے تھے سات آٹھ بولوں میں تو لگاتار تین چھکے کھانے والے ورلڈ کے بیسٹ بولر شاہین شاہ افریدی جو صرف بول لے کے بھاگتے ہیں ایک قسمت کے حساب سے وہ دن ہوتا ہے بولر کا اس دن وہ دو وکیٹر روئی شرما کے لے گئے ادر وائز مجھے نہیں لگتا تھا پاکستان کئی بھی سٹینڈ کرتا تھا بٹ نو ڈیسسپیکٹو اینی ون اینی بولر اینی کنٹری اینی ٹیم شاہین شاہ افریدی کا دن تھا نہیں تھا انہوں نے اچھی بول کی روئی شرما اور کے لال کو آؤٹ کیا ہمارے بیٹسمنوں کی گلتی تھی انہوں نے اچھی بیٹنگ نہیں کی اچھی گیم نہیں کھیلی ایون نیو زیلنڈ کے ساتھ تو جو کرٹسائز بنتا ہے وہ دائرے میں رہ کے بنتا ہے فضول کی باتیں کرنا یہ کرنا ایسے ہی ہمارے نیبر میں پاکستان پوری ہار کا ٹھیک رہا ہے ایک بندے کے سر پہ فورڈنا ای ٹھنگ ایٹس نوٹ گوڈ آپ شاہین شاہ افریدی سے بھی پوچھ سکتے تھے آپ نے تین چھکے کیوں کھایا آپ تین رن دے کے بھی اوور ختم کر سکتے تھے ساری بات ہارش راوف کی آفر لاسٹ اوور میں جاتی تھی کسی کے کندے پہ بندوک رکھے چلانا آج تو آپ یہ کر سکتے لیکن آگے آنے والے ٹائم بھی یہ کرکیٹ آئیز کارما ہے گھوم کے سمیہ کا پہیاں پھر آتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ ایسی جگہ فسیں گے آپ کو جواب دینا بھاری ہو سکتا ہے سو میں نے بتایا کہ پاکستان بھی کبھی آسٹیلیا کو ہرا نہیں پائی ہے نیوزیلینڈ بھی نوکاوٹ سیجز میں سے ہرا نہیں پائی ہے اور دو ازار دس ریپیٹ پاکستان کے ساتھ کیا مجھے نیوزیلینڈ کا جو باڈی لینگویس ٹیو پلیروں کی گرتیو نظر آئی بگوز جس کیلیبر کے جس پائے کے مارٹن گپٹل پلیر ہیں 38 بولے 34 بولے کھیلنے کے بعد اگر آپ 35 بولے کھیلنے کے بعد 28 رن بناتے ہیں اور آٹھ بولوں میں گیارہ ڈیریل میچے آرے بھائی آپ تو 35 بولوں میں 70 رن کرنے والے پلیر ہیں آپ کے بلے کو کیوں سا جنگ لگ گیا تھا مجھے کوئی جواب دے دے اس بات کا اب اس بات کو کہیں بھی آپ لے جا سکتے ہیں لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بڑے میچ میں بڑے میچ کے پلیر الگ ہوتے ہیں اور بائی لیٹرل سیریز یا چھوٹی ٹیم کیا نورمس سٹیجیز میچے اس کے پلیر الگ ہوتے ہیں اگینڈ نو نو نسسپیکٹو اینیون بٹ مجھے کل نیوزیلینڈ ٹیم کی اپروچ بہت ہی بیکار بہت ڈری ہوئی ایک وہ پاکستان کا یوٹیوبر ہمارے فیوریٹ ہے میرے بھائیو کہتے ہیں تانگے کاپ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا نیوزیلینڈ پلیروں کی اور آسٹیلیا نے کیا چڑھ کے کھیلا ایرن فنچ کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی مچ مارس کیا بیٹنگ دیکھیں ڈیویڈ وارنر کیا بیٹنگ دیکھیں دھڑالے سے بیٹنگ کرتے ہوئے کیا اپنی ٹیم کو کترے اوہر پہلے جتا دیا اگر یہاں دوستوں کو ٹارگٹ بھی ہوتا چھوڑتی نہیں اور اگر کانگرچولیشنز ٹیم اور دی ڈیزر ایرنگ جو جس حساب سے وہ ٹیم جوئن ہوئی تھی کیسے کھیل کے آئی ای ٹینک بگ بگ کانگرچولیشنز اس کے علاوہ سترہ تاریخ سے ٹی ٹوینٹی سیریز کا سٹارٹ ہو رہا ہے جاپور پہلا میچ کھیلا جائے گا سوائیمان سنگھ سٹیڈیم سے اور روش شرما نیو کیپٹن اوہر ٹی 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 چھوڑ چکے ہیں اس کے علاوہ روش شاشتری بھی بائی بائی بول چکے اپنی پوسٹ کو اور اپنے نیو کوچ ایک نیو ایرے کا سٹارٹ ہو رہا ہے نیو کوچ نیو کیپٹن کچھ نیو پلیئر کچھ نیو پلیئروں کو چہرے کو موقع دیا گیا اور ایک دو پلیئر اور ایم ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے مجھے لگتا ہے میں نے آپ لوگوں نے شاہد روش شاشتری کا انٹریویو سنا نہیں سنا وہ کئی میں نے ان کو انٹریویو پورا سنا اور انہوں نے کہہ رہے تھے کی کووڈ کی بچھے جو مینٹل فٹیگ ہے جو پلیئروں کو ایشو ہوتا ہے ایک تو سب سے بڑے ایشو ہے میں اس بات کو بھی لے کے آنگا پوپولیشن کا سمجھداری کا پڑھا لکھا ہونے کا کیا فرق ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ایک چیز کا ابھی آگے تو ویرات کولی کو ریس دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے پلیئر پرانے مجھے لگتا تھا اس سیریز میں ینگ بچوں کو موقع دے کے پرانے پلیئروں کو اولڈ جو کتنے تھوڑے سے ایکسپریئنس پلیئر ہے ان کو ریس دینا چاہیے تھا آگے ٹیسٹ سیریز آ رہے اس کا ساؤتھ افریقہ جانا ہے بہت بڑے بڑے میچز ابھی سیریز آنی ہے کم سے کم مہینہ ایک پندرہ بیس دن کا ریس سارے پلیئروں کو دینا چاہیے تھا اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا سا گھل مل جاتے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملتا تھوڑا کرکٹ سے دور ہو کے ایک الگ دنیا میں سوچنے کا موقع ملتا I think مجھے لگتا ہے بہت اچھو ہوتا پلیئروں کے لیے بڑے بی سی سی آئی اور جو سیلیکشن کمیٹی ہے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مینجمنٹ کے اوپر اگر ہم ینگ بچوں کے ساتھ بھی کھیل لیتے تو شاید کوئی ایشو نہ ہوتا اور اتنی کوئی مارا ماری بھی نہیں ہوتی چلو کوئی بات نہیں نہیں دیا گیا فرس تیس کے لیے بھی ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے اس پہ آ کے بات کریں گے کل میں سے پہلے ایک بار ٹیم دسکشن کر لیں گے سکویرڈ کے بارے بات کریں گے رہانے پہلے ٹیس پہلے کیپٹنسی کریں گے اگر آپ کو بولا جائے دو مہینے یا ایک مہینہ کسی یا دس دن کسی ہوتل میں رہے تو آئی ٹھنگ آپ دو دن کے لیے تو آپ ہاں بھر دیں گے لیکن تیسرے دن سے وہ ہی دیوارے آپ کو کٹنے کو دوڑیں گی سو روی شاستری کی بات سے میں اگری کرتا ہوں بکاوز جس منٹل فٹیگ کیوں نے بات کی ہے وہ یہاں سے نہیں بہت پیچھے سے چلی آ رہی ہے بکاوز کوویڈ بیماری نے ایک دم سے ایسا سب کو گھیر کے رکھ دیا اسی لیے یہ جو ورلڈ کپ ہونا تھا وہ انڈیا میں ہونا تھا آئی پیل کی سیکنڈ لیگ بھی وہ بھی انڈیا میں پوری ہوتا تھا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمارے لوگوں میں تھوڑی سی کانون نہ ماننے کی ایک بہت پرمپرہ پرتھا سی چلتی ہے کہ ہاں اگر ہم نے کانون مان لیا تو ہم چھوٹے فیل کریں گے یہ وہ ملکہ اپنے آپ کو کانون سے اوپر سمجھنا گائیڈ لائنز کا فولو نہ کرنا بینہ ماسک کے چلنا شوشل دسنسنگ نہ کرنا ٹھیک سے سینٹائز نہ کرنا خود کو لوگوں سے دور نہ کرنا اسی کا خامیازہ ہم لوگوں نے سیکنڈ ویو میں بھگتا اور اسی کا خامیازہ سارا ٹورنمنٹ چاہیے آئی پی لو چاہیے ٹی ٹی ویڈی ورڈ کو وہ دوبائی میں شفٹ کیا گیا جس سے کی ہم یہ انقصان تو ہوا ہی ہوا مجھے لگتا ہے انڈیا میں ٹورنمنٹ ہوتا ساری انڈیا میں اگر ٹورنمنٹ ہوتا تو شاید یہ بات کچھ الگ ہی ہوتی اور انڈیا کے چانسز زیادہ بھی ہوتے اور نہ بھی ہوتے اپنے دیش میں ٹورنمنٹ ہوتا ہمارے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ریونیو جرنیٹ ہوتا ہماری دیش بی سی سی آئی کے لیے ہماری دیش کے اور سپورٹس میں جو بی سی سی سپورٹ کرتا اس میں پلس پوائنٹ ملتا آئی دنگ کئی نہ کئی ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا کی کرونا کو ایزی نہ لے سبھی ویکسینیشن لے اور آگے بھی سیریز شروع ہونے والی ہے جیپور میں جو میچ ہوں گے وہ شاید کلوز ڈور ہوں گے اور جھارکن میں ہوں گے وہاں کچھ ایسے فینس کا بھی دل ٹوٹتا ہے کیونکہ اتنے سارے وینیوز ہیں انڈیا کے اندر اگر سبھی وینیوز میں میچ مشکل سے سال دو سال میں ایک بار ہوتا ہے وہ فینس چاہتے ہیں لائیو دیکھنا ان فینس کے لئے بھی مجھے لگتا ہے بہت تکلیف کی بات ہے کونگرچولیشنس ٹو روہی شرما نیو کیپٹن بہت ایکسپیرینس پلیئر ہے پانچ آئی پیل ٹروفی جیت چکے مجھے لگتا ہے ان کا خود کا کہنا تھا تین بیک ٹو بیک ٹی ٹوینٹیز ورلڈ کپس ہے ہمیں ایک جیتنا بھی ہے اب تین سو چونتیس دن کے بعد اگلا ورلڈ کپ ہوگا اور جو کی آسٹیلیا میں ہوگا ایزی نہیں ہوگا اور اس کے بعد 50-50 ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے راہول درہیوڈ ہم سب کو پتا ہوں جنرسری نیچے سے جو نسی اے میں جو بچے دیئے ہیں وہ کتنے کامیاب ہمارے ٹیمز کے لئے رہے ہیں چاہے وہ دومیسٹک سرکٹ پہ ہو چاہے وہ آئی پیل میں ہو چاہے ان میں سے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ رہے ہو راہول درہیوڈ کا بہت بڑا آت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انڈین ٹیم صحیح ڈیریکشن پہ جا رہی ہے اور ان کی کوچنگ سے مجھے لگتا ہے پلیئروں کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کی نولیج ان کی بہت اچھی ہے کرکٹ کو لے کے جس کیلیبر کے پلیئر تھے ٹیکنیکل ایکسپیکٹ سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ بہت ہی گنی آدمی ہے اور باری کیا جانتے ہیں اور وی میں کھیلنے والے پلیئر تھے پروپر ٹیکنیکل پلیئر تھے تو مجھے لگتا ہے بیٹسمنوں کے لئے بہت اچھی اپورچنٹی ہے ان کے ساتھ کام کرنا ان کے ساتھ سیکھنا اس کے علاوہ ٹورنمنٹ دیا گیا ڈیوڈ وارنکو لیکن پاکستان میں پتا نہیں کیوں لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ سب نے بولا بابر آزم بابر آزم بابر آزم بھائی بابر آزم بابر آزم نے کیا کیا ہے رنی تو زیادہ بنائے ہیں ٹیم تو نہیں چیتائی اور بھائی جس ایوریج سٹرائک ریٹ سے وہ کھیلتے ہیں نا رزوان اور بابر آزم بھائی پاکستان کو ہارانے والے وہی لوگ ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سوری یہ ساری باتیں آپ کے پاکستانی یوٹیوبرز اور آپ کی میڈیا کہہ رہی ہے آپ کی ایکس پلیئر کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی یاد دی ہے اب آپ کہیں گے تم تو سنی سنائی باتیں کر رہے ہو بھائی سنی سنائی باتیں نہیں کی بات نہیں ہے جو ورلڈ کرکٹ میں چل رہا ہے وہ بتانا پڑے گا کوئی بتا پاتا ہے کوئی نہیں بتا پاتا کسی کو شرم ہے کسی کو ویوز کی پڑی ہے کسی کو سبسکرائبر کی پڑی ہے بھائی ہم تو سیدھے موہ پہ بولنے والے انسان ہیں موہ پہ بولیں گے بابر آزم ڈیزرم نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا آپ اسے ویراد کولی کے پیچھے لگا دیتے ہیں اس کے پچیس سو رن ہوگے اس کے یہ ہوگے اوہ بھائی پچیس سو نہیں پچیس ہارن بنا لے جب آپ کی رنوں سے آپ کی ٹیم نہیں جیتے گی تو آپ کے رنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سٹیٹ اٹھا کے دیکھیں کتنی کو ویننگ کوز میں بابر آزم نے کتنی بار رن بنائے اور کتنی بار جیتے ہیں آپ کی پی ایسل میں خود کے جو کراچی گنگ سے وہ کھیلتے اس کے کپتان کہہ چکے کہ ہم بیس رن شوٹ رہے جاتے ہیں جس بکوز آپ اپنی فیفٹی کے لیے لگے رہتے ہیں آپ پاور پلے میں فیفٹی پلس رن بناتے نہیں دس اوبر تک آپ وگیٹ دیتے نہیں پچاس آٹھ رن آپ سے بنتے ہیں لازٹ کے پلیروں میں آپ کو جتا دیا آسیف علی سوی ملک نے اگر آپ حساب لگایا جائے انڈیا کی میچ کو چھوڑ دیں تو نیوزی لینڈ افغانستان کا میچ آپ کو کس نے جتایا آپ تو لٹکا کے چلے گئے تھے آپ ورلڈ کلاس بیٹس من ہے آپ تو لٹکا کے چلے گئے تھے آپ کو جتایا تھا آسیف علی نے وہ جو چار چھکے مارے آفغانستان کے ساتھ اور نیوزی لینڈ کے کھلا اگر آسیف علی وہ چھکے نہ مار پاتا تو آپ پہلے ہی نوک آؤٹ سیج میں آؤٹ ہو جاتے اور آپ بہت گالیا کھا رہے ہوتے پاکستان بہت اچھا کھیلا بہت اچھا کھیلا نوک آؤٹ سیج میں سیمی فائنل میں افغانستان بگ میچ پریشر ہوتا ہے لیکن آپ پہلے بھی بہت پہلے شور ہوا تھا decade of the year میں آسیف decade of the اس میں team of the decade میں آپ کی پاکستانی کوئی پلیئر نہیں آیا آہ بھائی کیوں آئے گا آپ کی پیچھلے دن سال کرکیٹی کا ہوئی تھی اور ایسے جب آپ اس پہ شور مچانے لگے کہ اس کو player of the tournament کیوں نہیں دیا player of the tournament ایسے ہی نہیں جاتا آپ نے run بنائے ہیں آپ کو دیکھا جاتا آپ کی innings کی impact آپ کی balling کا impact کتنا آپ کی جیت کے لیے تب جا کے وہ نکالا جاتا ہے so guys I think یہ غلط بحث ہے بابر آزم اور وارنر کو لے کے he's a good player I think مجھے لگتا ہے t20 میں ان کو اپنا کھیلنے کا طریقہ بدلنا ہوگا otherwise odi and test match میں تو بہت سے بھی بہت پروف کرنا ہے he's a class player ملہم odi کی حوالے سے بات کر سو otherwise test میں ابھی ان کو پروف کرنا ہے t20 میں ان کو اپنی approach بدلنی ہوگی تب جا کے ہم کہہ سکتے کہ بابر آزم he's a good player ریزوان بیمار تھے اس کے علاوہ انہوں نے دو دن hospitalized ہونے کے بعد آئے اچھی بیٹنگ کری اپنے دیش کی لیے run بنائے بہت اچھی بات ہے جو بھی ان کو تکلیف ہے جلدی سے ٹھیک ہو get well soon ریزوان he's a good player he's a مہمتی player team player so good for Pakistan and i hope he will get soon اس کے علاوہ کل ہم بات کریں گے جو ہمارے نیوزلینڈ کی سیریز ہونے والی پاکستان کی ٹیم بانگلہ دیش چلی گئی ان کے حوالے سے بات کریں گے سو دو تین ٹیم کی بات کریں گے اور جو سکویڈ اس کے حوالے سے بات کریں گے کیا چینجز ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں اب ٹیم انڈیا کو آگے کیا کرنا گوا اس کے حوالے سے بات کریں گے اور مجھے لگتا ہے جو جو لوگ انڈین ٹیم سے خفا ہے روی روی شاستری آرنکو سوامی کے ساتھ ضرور دیکھے گا آج کی ویڈیو میں تنہ اور جانے سے پہلے سبھی میرے ویورز اور جتنے میرے سبسکرائب میرے فیملی کے میمبر اور جو نئے جو دیکھیں گے بیل بٹن ضرور دبائیں جس میرے آنے سبھی ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو مل سکیں پریس تا سبسکرائب بٹن شیئر مائی ویڈیو لائک کمنٹ ضرور کریں رکھیں اپنا خیال تب تک کے لئے ملتے ہیں کل باب آئے ٹھیک کیا لَو یو مائی ویڈیو